بسم اللہ الرحمن الرحیم فیسٹیوٹی ہے اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سیلبریٹ کرنا ہے سوییرے ویو بیار ریو بھائیو 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 آتا ہے اور وہ کائنس آپ نے اپنی نیتی زبان کے ذریعے سوییرے کائنس آپ کے مطلب تانکیت پر ہونی چاہیے اور پیار سے ملنا مل بیٹھنا اور اس کے بعد اس محبت بانتنا یہ آپ کا جو ہے موٹوونا چاہیے اس اید کا اور آنے والے ہر دل کا So yes, gratitude ایک بہت بڑی چیز ہے So زندگی میں آپ کی جتنی بھی نعمتیں موجود ہیں ان پر شکر گزاری کرنا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں آپٹ کر کے اور ان کا سہارا لے کر Yes, we can make our life very very beautiful So Eid کا یہ دن ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمان موجود ہیں ان کا تعریف کرواتی چلوں سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں I respect him in every way He has always been a support system throughout اور بڑے سیزن جنرلیسٹ ہیں سہافت کر رہے ہیں پچھلے تیس سال سے اور اس کے ساتھ ساتھ he has also been associated with the hosting department اور ہوسٹنگ بھی کرتے رہے ہیں So ہمارے ساتھ نیو ٹی وی نیٹ ورکے ڈیریکٹر نیوز محمد اسمان صاحب اس وقت ہمیں شو میں جوائن کریں اسمان صاحب تھانکیو سو مچ And Eid مبارک Sir, کیسے ہم بہت بہت مبارک اللہ کے شکر بہترین بہترین کیسی گزر رہی ہے جس میں ہی گزرتا ہے پہلا دن لوگوں کے ساتھ ملتے اپنے کارکنوں کے ساتھ ظاہر ہے سب دپارٹمنٹ جسرا ہمام ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک لازمی سروس ہوگی اس پہ میڈیا کے کارکنوں کی چھپی نہیں ہوتی اید کو ٹی وی بند ہوتا ہے بلکہ خبریں چل رہی ہیں اور ہیپننگز ہیں اور آپ کو ہی پتا ہے کہ پلٹیکل ہیپننگز جو ہیں وہ تو آؤٹ رہی ہیں اور پاکستان کے اندر سیاست کبھی ختم نہیں ہوتی وہ دہا ہی سیاست کی خبریں ختم ہوتی ہیں نہ سیاست ختم ہوتی ہیں نہ سیاست ختم ہوتی ہے نہ صحافت ختم ہوتی ہیں سیاست ہوتی ہے تو صحافت بھی ہوتی ہے سیاست اور صحافت کا بڑا ایک دوسری سے گہرا تعلق ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلا دن بھی گذرتا ہے نماز پڑھتے ہیں دھر والوں کو ٹائم دیتے ہیں پھر آفس آکے جو پورا سٹاف بیٹھا ہوا ہے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اید ملتے ہیں جو بلٹنز چل رہے ہیں کبھریں چل رہے ہیں سارا یہی سارا اید والے دن بھی 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 میں اپنے اگلے مہمان کا آپ سے تاروخ کرواتی ہی چلنوں اور اب سب سے بہلے تو میں یہ کہوں گی یہ آج کل سوشل میڈیا پر بہت ان ہیں اور میں ان کی فان فالوئنگ دیکھیں نا تھوڑا تو رہتے ہیں کیسے اتنی زبادہ فان فالوئنگ انہوں نے بڑے شورٹ پیریوڈ آف ٹائم میں جو ہے وہ گیدر کر لی ہے بٹیس صحافی ہیں یہ بھی صحافت کر رہے ہیں پسلے تیس سال سے اور ڈیفرن ٹی وی چانلز پر پر پرگرامز بھی گوست کرتے رہے ہیں ابھی بھی ہمارے لاہور رنگ پر نیوز نائٹ کے نام سے شو جو ہے وہ گوست کر رہے ہیں نجم والی صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں سر ٹینک یو سو مچ اور بہت بہت عید مبارک آپ آپ کو عید مبارک کیسے آپ آپ ٹھیک ہے چلیں یہ بھی پوچھتے ہیں آپ کا ایک دن پہلا کیسا گزرا اور آج کی کیا مصروفیت ہوگی لیکن اپنے اگلے مہمان کا بھی تعریف کرواتی چلوں سو یہ جو ہماری اگلی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب وہ سنگر بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایکٹریس بھی ہیں اور مختلف برینڈز کی وہ برینڈ ایمباسیڈر بھی ہیں اور سپیشلی دی فیشن برینڈز آف پاکستان بڑے ان میں جانا مانا نام بھی اگر ہم کہلیں تو غلط نہیں ہوگا سو یہ سومن شیخ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے تھانکیو سومچ سومن اور ویلکم تو آریتھ ٹرانسمیشن بہت بہتیر مبارک ایسی آپ علیکم اسلام اور آپ کو بھی بہت زیادہ مبارک دیکھنے والے جلک برائیڈل بائی آیسکی آج کل پر جتنے بھی برائیڈر رسیز ریہ کر رہی ہی ہیں وہ جلک کی ہیں جلک برائیڈر کی ہیں بہت کامفرٹیبل اور بہت کبسورت سے کٹس ہوتے ہیں اور جس طرح سے آپ نے کیایا ہے ڈیفینیٹلی اس کے بھی مکس جو ہیں وہ 10 آؤٹ آف ٹین اس وقت بنتے ہیں جنب ابھی ہم ذرا ایت ٹرانسمیشن کا باقاعدہ طور پر آگاز کرتے ہیں مہمانوں کا تعریف تو کروا دیا سو اسمان سب میں آپ سے سب سے پہلے یہ یہاں سے پوچھنا جاؤں گی جب ہم انٹرڈکشن میں بھی آپ نے جب مینشن کیا کہ آپ اید والے دن بھی دفتر میں موجود ہوتے ہیں تو یہ جو پرسلے تیس سال سے آپ جنرلزم کر رہے ہیں کوئی ایک ایسی اید جو آپ نے گھر والوں کے ساتھ اور سپیشلی دی فرس دے کوئی سیلیبریٹ کیا یا نہیں یہ تو ہمارے ایک عادت بن گئی ہمارے والوں کو بھی ٹائم دینا ہے مینجمنٹ کا سارا کام ہے نا کہ ہم نے مینج کرنا ہے گھر والوں کو بھی آفیس کو بھی اور اپنے لئے بھی ٹائم نکالنا ہے کہ ہی بیٹھنا ہے دوستر کو جانا ہے تو یہ سارے کام ساتھ ساتھ چلتے ہیں مجھے ایک خیال ہے ایک آدھ ہی ایسا موقع ہوا ہوگا کہ آپ نے ایکسکلوسیوی گھر والوں کے ساتھ اید بوزاری ملکہ تیس سالوں میں ایسا کوئی ایک دفعہ ہوا کہ جب ہم دوبئی میں تھے تو اید پہ لاہور آئے اپنے ماباب کے ساتھ والدین کے ساتھ بچوں کے ساتھ اید منائی تو یہ مجھے ایک دو مواقع سے یاد ہے ادھر وائس تو آفیس اس کے اندر ہی اید بوزاری تو وہ آفیس اس کے اندر ویسا آپ انجوائے کرتے ہیں یا اوزنے بھی آپ انجوائے کرتے ہیں نہیں نہیں کام بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے کوئی نے کوئی ڈش لے کے آرہا ہے کوئی گھر سے شیر خورمہ لارہا ہے کوئی سوائیاں پکا کے لارہا ہے کوئی خیر لارہا ہے اور خاص طور پر جو ہماری خواتین انکرز ہوا کرتی تھی ان کی ہم ڈیوٹی لگاتے تھے کبھی آپ نے آنا ہے تو آپ نے ساتھ کچھ پکا کے بھی لانا ہے یہ نہیں کبول لکھا ہے وہ ڈیوٹی بھی کرے وہ کھانے بھی بناتے ہیں یہ کیا باتتا ہے ہم بھی تو ڈیوٹی کرے ہیں ہم بھی گھر سے لے کے آرہا ہے آہ you are the boss یہ تو ہوتا ہے یہ ظاہر ہے وہ خوشی سے لکھتے آرہا ہے یہ بڑا سیلیبریشن بعد میں ایک گھنٹے دو گھنٹے کے لئے کٹھے ہوتے تھے شیر و شیری ہو رہی ہے سنگنگ ہو رہی ہے تو یہ اتکا دن آفیس کے اندر بھی ایک فیسٹیویل کے طور پر ہم گذارتے ہیں ویرکل ٹھیک ہو گیا اچھا نجم صاحب میں آپ سے بھی یہی سوال ریپیچ کرنا چاہوں گی پکر آپ بھی بہت لمبے عرصے سے صحافت کر رہے ہیں مطلب آپ کی کوئی ایدیں گھر گزری ہیں یا آپ کے بھی گھر والے گھلے ہی کتے رہے ہوں گے یا انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا دوے یو آر یا جس طرح سے آپ کا پروفیشن ہے اچھا دیکھیں یہ جو جنرلزم ہے یہ جب تک آپ کی عادت کا حصہ نہ بن جائے آپ کی خوشی نہ بن جائے آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے اچھا آپ کی خوشی کیا ہے اید کا دین اگر آپ نے خوشی سے منانا ہے اور دفتر میں ساری ایکٹیوٹیز چل رہی ہے تو آپ یقین کریں آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے آپ کھانا کھائیں گے گھر والوں کے ساتھ گھر والوں کو ملیں گے بچوں کے ساتھ عید کی نواز پڑھیں گے لیکن اگر آپ اس کے بعد اپنی خوشی کی طرف نہیں جائیں گے تو آپ کی عید عید نہیں بنے گی لہٰذا جنرلز جو ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہر صحافی جو ہے وہ خوش ہوتا ہے اپنے کام کے ساتھ اپنے کام کو کرتے ہوئے اور اسے تکلیف ہوتی ہے جو اپنے کام سے دور ہوتا ہے تو ایسے میں جنرلزم تو پوری ایک آپ کی ایک لائف سٹائل کا نام ہے جیسے آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ آدھی رات کے وقت بھی آپ کو کسی خبر کا کوئی چیز کلیو مل گیا ہے تو آپ اس کی طرف چلے گئے ہیں لیکن میں رہا ہے بہرحال مجھے ایک فرق محسوس ہوا کہ جتنا عرصہ میں برائے راست چونکہ دو تین شعبے ہوتے ہیں عثمان صاحب کا زیادہ جو تھا وہ نیوز روم میں رہا تو نیوز روم کی اور ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں میں جتنا رپورٹنگ میں رہا تو وہ زیادہ مشکل تھا کہ آپ کس طرح یہ سارا کچھ مینج کرتے ہیں عید کے دن بھی اگر آپ پولیٹیکل رپورٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کو پولیٹیکل رپورٹنگ کرتے ہوئے آپ نے جناب اگر آپ پرائیم نیسٹر اگر اس وقت جو بھی تھے یا چیف منسٹر جو بھی تھے آپ نے ان کے ساتھ ہی نماز پڑھنی ہے جا کے آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ صبح صبح بھاگیں گے سب سے پہلے آپ نے جا کے اس کو منیج کرنا ہے کہیں نہ گئی نہ آپ کی ڈیوٹی لگ جائے گی لیکن دوسری طرف جب میں پروگرامنگ میں آیا تو اس میں ایک جو ہے تھوڑا سا ریلیکس آپ ہو جاتے ہیں خاص طور پر جب ہم کرنٹ افیرز کی بات کرتے ہیں کرنٹ افیرز میں آپ کو عید والے جن جو ہے آپ کے شو عام دور پہ اس طرح نہیں ہوتے ہمیں ایک فسیلیٹی ہو جاتے ہیں کہ ہم لائک ٹوپک رکھے ایک جینریک ٹوپک رکھے تھوڑا سا ریکارڈنگ کروا لیں لہذا جب سے میں پروگرامنگ میں آیا تو کافی ریلیکس بہتر ہے لیکن یہ دیکھیں ایک وہ وقت ہوتا ہے جب آپ اکیلے ہوتے ہیں اور آپ پر اتنی رسپونسبلیٹیز نہیں ہوتی تو تب تو آپ جیسے چلتے ہیں لیکن جب آپ پہ رسپونسبلیٹیز آجاتے ہیں اور اسپیشلی فیملی کی رسپونسبلیٹی بیوی کی پہلے ہوتی ہے پھر بچوں کی ہوتی ہے تو وہ پھر ان کو اس ماحول کا عدیب بنانا اور وہ آپ پہ اسے سپس کریں ہر فیملی جو ہے سب پہ جاتا ہے سب پہ جاتا ہے سب پہ جاتا ہے سب پہ جاتا ہے سب کو پتا ہے کہ یہ زندگی اسی قسم کی ہے اسی طرح گزرنی ہے لیکن بہرحال میں تو زادی تو سب پہ سمجھتا ہوں کہ پروگرامنگ میں آنے کے بعد مجھے بہت بہت ریلیکسیشن ملی جو ہر وقت جنرلزم جو ہے میرا خیال ہے سب سے اسمان صاحب سے بھی زیادہ جو کام ہمارے ریپورٹر ہیں جن کا کام خبر کو بریک کرنا ہے سب سے زیادہ تینشن میں وہ رہتے ہیں ہر وقت ان کو ہر وقت رہنا پڑتے ہیں ہمارا تو ایک کام ہے کہ ایک وقت کی اوپر آگر ہم نے جو بریک کی بھی چیزیں ان کو لے کر آگے چلنا ہے یا آپ کو کوئی چیز مل بھی گئی تو آپ کی ریپورٹر نہیں ہے لہٰذا سب سے بڑی ذمہ داری ان کی ہے جو ریپورٹر ہیں جو میں آپ نے جو فیلڈ میں جا کر بتانا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں جنرلزم ہے ہی بنیادی طور پر ریپورٹنگ کا نام اور سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے اور سب سے بڑا جو اس کے اندر ایک آپ کہہ سکتے ہیں باقی ساری چیزیں بہت ساری چیزیں مجھے محضرت کے ساتھ کہنا ہے کہ بعض بہت ٹلیریکل سی بن جاتی ہیں صرف آپ نے ان کو ٹریٹ کرنا ہے آپ نے ان کو پیش کرنا ہے جو آپ نے چیز پریزنٹ کرنی ہے وہ خبر ہے پروگرام بھی اس کے اوپر ہونے ہیں تجزیہ بھی اس کے اوپر ہونے ہیں بریکنگ نیوز بھی اس کے اوپر بننی ہے لہٰذا بہت برس میں نے بہت برس میں نے اگلی صبح پتہ چلے گا اخبار آئے گا آپ نے کیا چیز مس کر دیا لیکن آپ ایسے ایسے خبر بڑت گیا آپ تو سیکنڈ کی بات ہیں ادھر آپ کی خبر مس ہوئی ادھر یہ ڈریکٹر ڈیوز صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے رپورٹر میں چڑھائی کر دینی ہے وہ دیکھو فلاں چینل کے اوپر یہ خبر چل گیا پریشر بھی اٹھائنس بہت ہوتا ہے میں اسے اسمان صاحب سے پوچھوں کی کہ کتنا پریشر آج تک انہوں نے بہتور ڈیریکٹر ڈیوز برداشت کیا لیکن اس سے پہلے سارا سمان کا بھی روح کر لیں سمان بڑی ویسے شاید آپ کے مطلب کی بات نہ ہوگی لیکن ویسے آپ کو نیوز میں دلچسپی ہے خبریں سننے میں آج کھا تو جو دو سال گزر رہے ہیں یہ نیوز میں ہی دلچسپی ہے اچھا اچھا لیکنی زندگی آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہی ہوں مطلب ازر ڈیریکٹر ڈیوز یہ کیسے ہیں میں نے ان کا نہیں دیکھا لیکن جن ڈیریکٹر ڈیوز سے میں نے اپنے پچھلے چینلز میں کام گیا وہ تو کہتے تھے ایسے گلہ پھاڑ پھاڑ کے خبر جو ہے وہ اپنے اناؤنس کرنے ہیں سر آپ بھی ویسے ایسے کہتے ہیں دیکھیں یہ ایک ہمارے چینلز کا ایک رواج بن گیا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے یہ جو لال ڈببہ جو ہے یہ لال ڈببہ نے اس قوم کو حیجان میں مقتلع کیا ہے یہ لال ڈببہ کا ایک اپنا ایک وہ ٹرانس ہے کہ ہم نے قوم کو حیجان میں مقتلع کیا ہے وہ اس تک کئی سالوں سے اور اس میں یہ میرے سمیت سب ذمہ دار ہیں کہ ہم نے وہ کالٹی اور وہ جو ڈیویلپمنٹ جنللزم اچھی چیز ٹی وی کو پر آپ کو دیکھے ہوئے آنکھیں ترس گئیں بدقسمتی سے ہمارے ہاں سیاست اتنی زیادہ ہے باقی دنیا میں بھی ہے لیکن ہمارے ہاں جو عام کامن مین ہے وہ بھی سیاسی ہے اس میں ہمارا قصور نہیں ہے اس سسٹم کا قصور ہے جس میں ہر وقت جس میں آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا وزیراعظم کل ہے یا نہیں ہے آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا وزیراعظم کل ہے یا نہیں ہے آپ کے اسمبلی ٹوپنے والی ہے لیکن ہم جن ممالک کے ساتھ اس کو کمپیر کرتے ہیں وہاں پر دیکھیں اسمبلی بن گی پانچ سال بعد الیکشن ہونے ہیں اور وہ ایک سسٹم کے تحصے ہیں ہمارے کہہ دیکھیں ہر چیز ہم کیوں یہ کہیں میں ایک چینل تھا اسمان صاحب ہم وہاں پر ہمارے بہت ڈیسنٹ بڑے اچھے لوگ وہاں پر بریکٹر نیوز بنے کنٹرولر نیوز بنے میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا یہ جو تم سب کچھ کرتے ہو نا یہ جو بیکنگ نیوز چلاتے ہو یہ فلان کرتے ہو ہم نہیں یہ کریں گے ہم اس پر نہیں جائیں گے میں نے کہا آپ مارے جائیں گے آپ ایک کمپیٹیشن میں ہیں آپ دوڑ لگا رہے ہیں آپ اس دوڑتے ہوئے آپ اس کا راستہ اس وقت تبدیل کر سکتے ہیں جب آپ دوڑ میں سب سے آگے ہوں اگر آپ پیچھے ہیں تو آپ کھو جائیں گے لیکن ایک ٹائمز آپ کو ٹرینڈ سیٹر بھی بننا چاہیے میں نہیں بن سکتے ایک بات پہ اتراز دیزا پاکستانی کہ اگر آپ بریکنگ دکھا رہے ہیں اس میں آپ دیکھنے جی عدالت کا یہ فیصلہ آگے کوئی بھی بھی پارٹی سے ہی میں بات کر رہے ہیں لیکن اس میں آپ نارمالی ایک خبر دے دیتے ہیں کہ یہ حادثے میں چار لوگ مارے گئے یعنکہ وہ بریکنگ نہیں ہے مطلب آپ کے خیال میں جو انسانی جان کی کیمت جو انسانی جان کی کوئی مکت کام ہو گئی ابھی کچھ سیم پہلے میں ایک نیوز دیکھی اس میں کہہ رہے تھے کہ دہشتگردوں کو مارتے ہوئے دو بچے بھی ساتھ مر گئے ہیں اور اس کے بعد چھک بریکنگ نیوز آ رہی ہے کہ فلان جگہ سے یہ ہو رہا ہے اور میرے خیال میں جو دو جانی بچے جن کے اکلوتے بچے وہ بریکنگ نہیں رہے وہ کوئی بھی کورٹ کا آرڈر آ گیا توشہ خانہ آخلاں خانہ یہ وہ تمام بڑھا بچوں بھی ہے تو ہم انسان کے بچے کوئی مکت نہیں رہے ہم ان توشوں اور شوشوں میں الجے ہوئے ہیں اصل جو خبر ہے وہ سامنے آتی نہیں مثلا آپ نے خود ہی مثال دی ہے کہ وزیرستان کے اندر دو بچے ڈراؤن حملے میں مارے گئے راہی گیر بچے تھے لیکن ہم نے اتنا شہر مچایا اور میں بندہ مر گیا تو اس کا ڈو میسائل ہو رہا ہے اور میں بچہ مر گیا ہے یا کراچی میں کوئی واقع ہو جاتا ہے یہ کہتا ہوں میرا جو مثال تھی دینے کے کہ ہم انویسٹیگیٹیو جنرلزم ہم چھوڑ چکے ہیں ہم فیچر جنرلزم چھوڑ چکے ہیں ہم بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ جب میڈیا شروع ہوا تھا ہمارے ہاں الیکٹرونک میڈیا اس کا ایک خاصہ ہوا کرتا ہے کہ اب جو ہے ہمیں کوئی انویسٹیگیٹیو سٹوری کسی بھی رپورٹر کی دیکھے ہوئے آنکھیں ترس نہیں ہیں ہم رپورٹرز کو کہتے ہیں کام کرو لے کے آؤ مسئلہ یہ ہے پریشر بھی ہے اب فرمایشی پروگرام بھی چل رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں واتس اپ کی اور سوشل میڈیا نے بہت چیزوں کو بدل دیا اب اس وقت آپ کے مین سٹیم میڈیا کو سوشل میڈیا لیڈ لے کے جا رہا ہے سب سے پہلی خبر ٹویٹر پر بریک ہوتی ہے اچھا ہمیں بہت سیاسی باتیں کر لی ہیں ہم اید پر بیٹھیں اس وقت ماحول بہت سیاسی ہو چکا ہے اور بہت گرم ہو چکا ہے تو ہم نے اس ماحول پر تھوڑا سا پانی چھڑکنا ہے یعنی تھنڈا کرنا ہماری اس ٹرانسوشن میں ایک مہمان کا اضافہ ہوا ہے ہم ان کا انٹرڈکشن کرواتے چلیں اب ایسے ان کو لاہور رنگ کی سکرین پر نیو ٹی وی کی سکرین پر دیکھتے رہتے ہیں اور بڑی زبدست رپورٹنگ کرتے ہیں ہلتھ بیٹ ان کے پاس لیکن اس کے لئے ایک دو اور بھی بیٹھ کرتے ہیں اور ڈپٹی بیورو چیف ہے نئی بات میڈیا نیٹورک یہ جو سو میاں نوید صاحب اس وقت ہمارے صاحب شو میں موجود ہے میاں صاحب تھانک یو سو مچ اینڈ اید مبارک کیسے آپ میاں صاحب بہت اچھے زبدست خیر مبارک میاں صاحب اب اپنے اداس کو ہے اید پر ایسے تھوڑا حسے مسکرائے اید ہے میں اداس نہیں ہوں ایسے آپ کا جو اتنا نمبہ جو میرے متعلق تعرف اس سے محضود ہو رہا ابھی تو پورا تعرف کروایا نہیں ہے مطلب اتنا لبا اتنا اپنی طرح سے اچھا میں آپ کا لبا چوڑا تعرف کروایا آپ کو پسند نہیں آیا اچھا وہ یہ سوچ رہے کہ یہ میری بات ہو رہی ہے اچھا ایک تعرف یہ بھی ہے بڑی خوبصورت قسم جو ہمارے یہاں ڈاکٹر ہیں وہ میاں صاحب چاہیے ہو وہ ٹیلنٹڈ بھی ہوتی ہے ہر سال کا ایک تارکت ہے میا صاحب کو اگر آپ نے پچھلے سال دیکھا اور اس سال دیکھا تو اس پہ بہت فرق ہے ایک انسان انہوں نے اپنے اندر سے مائنس کیا ہے اور یہ جو سمارٹنس ہے ان کی اور اس کو ایڈوکیٹ بھی کر رہے ہیں یہ ہمیں بھی انسپائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں نجم صاحب کو بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا کے لئے جتنے بھی شوگران کے مریض ہیں وہ آ کے جن جوائن کریں وہ خود انہوں نے شوگر اپنی ریورس کی ہے اچھا ریورس کی ہے جس طریقے سے انہوں نے محنت کی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے کھانے پینے کا بھی دیاں رکھتے ہیں کیا کہ ہی کھا رہے ہیں تو پھر آپ ہمیں پہلے ہی بتایا آپ کے لئے کیا آرڈ کریں ایک ڈاکٹر رفان مشہور ہوئے دوسرے میاں نوید صاحب ہے بڑے ہیوی کسم کا جم کرتے ہیں میاں نوید صاحب جو ہیں ان کی فین فالنگ ترکی تک ہے بڑے کے بارے میں بھی بتایا ہے کین کی وہ ہے ماشاءاللہ پھر دنان کی بڑے تھی اور بڑے کے اوپر جس طریقے سے پاکستان کی شو بیز انڈیسٹری جو چمکتے دمکتے ستارے اور کہکشاں اور میاں صاحب نے ہمیں ہوا بھی نہیں لگنے کہ ان کی بڑے تھی آپ نے ان کو کچھ تو بتایا ہی ہوگا آپ نے ہم سے شہری نہیں کہ ہم آپ کو اپنے شو میں بلاتے ہیں آپ سے اتنے بڑے بڑے ایشوز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ سکھ مند نہیں تھی اور میاں صاحب یہ بھی بتایا کہ اگر موڈلز پہلے بتایا تو گفت ملیں گے نہیں دینے پڑیں گے یہ بھی ایک پوائنٹ اچھا میاں صاحب جوک سے پاٹ یہ بتائیں اید کا دن اور اس سے اگلے دو تین دن بھی ہوتے ہیں وہ بھی آپ اسپتالوں میں اور خبریں اکٹھی کرتے گزارتے ہیں دیکھیں جی مارے باہس ہاتھ ہیں ہمارے باہس تو مارے دیوٹی لگ جاتی آج کے دن بھی اید والے دن بھی اس سے اگلے دن گلا کرنا چاہتے ہیں لیکن پارد پارسلہ نہیں اس میں دیکھیں میں بہتا ہے کہ انجوائے کرتا اگر دیوٹی نہیں تو میاں نوی شکایت ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہماری روایت رہی ہے کہ ہمارے ہاں زائر ہے ہم ایک شہر لاہور میں کام کرتے ہیں ہمارے ایڈ آفیسز شہروں میں ہیں بہت سارے ایسے لوگ جو ہمارے ورکرز ہیں جو دوسرے شہروں سے تعلق رہتے ہیں وہ اید بنانے اپنے بچوں کے ساتھ والدین کے پاس جاتے ہیں سال کے سال بچارے جاتے ہیں اس لئے اس شہر میں رہنے والے ان کا زیادہ حق ان کی بیوٹی لگتی ہے کہ وہ ایک دنیاں چوٹی کرتے ہیں ایک دن کے رہد دے جانے گیا ہیں اس لئے اس لئے تین چاہر چوٹی دے جانے گیا ہیں سبی ساکھ نے کیا ویسے اید والے دین اید والے دین هاں بس ریپورٹنگ کے علاوہ ریپورٹنگ کے علاوہ جو جتنے بھی ہوتے ہیں وہ بتانے والی باتیں لئی ہیں نہیں وہ حساب نہیں کیا کیتنا خرچہ ہوئی تھی نہیں میاں صاحب کا خرچہ خلطہ ہوتے ہیں وہ تو فرزاہر ہے صالتہ امیان صاحب آپ ہر بات کو سیریس کر دیتے ہیں کوئی مزاق پہ بھی بات بتا دے ہیں نہیں مزاق میں پھر ایدی والی بات پوچھ لو نا ایدی تو ابھی آپ سے پوچھتے ہو نا ایک منٹ ایک منٹ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی چاند رات پہ مطلب اسمان صاحب پہ دفتر کے باہر اتنی بڑی لائن لگی ہوتی ہے ہر اینکر آپ سے اید لینا چاہتا ہے سر اید والے دین آکے دیتا ہوں اینکروں کو ایدی لیکن آپ کے جنہوں نے شہروں سے باہر جاتا ہے وہ لے کر جاتے ہیں نہیں وہ واپس آکے لے لیتے ہیں وہ واپس آکے لے لیتے ہیں اچھا ویسا سر ابھی تک آپ نے کتنی اید توری موڑی ہے کتنی اب اس کی وہ موڑی ہے جو کی جاتا ہے ان کے پاس وہ کھالی آت نہیں ویسے آپ کا اس طفح کا ریٹ ایدی کا دیکھیں ایدی کا کوئی ریٹ نہیں ہوتا ایدی ایک ٹوکل آف لاو ہوتا ہے ایک کوئی بھی چیز ہے سوار پہ بھی ہوں ہزار پہ بھی ہوں پانچ ہزار بھی ہوں تو مطلب یہ کوئی اس کے کوئی اماؤٹ سے آپ اس کو گیج نہیں کر سکتے لیکن میں جب ہم اس سے پہلے مطلب اید کے جب پہلے دن ہم نے ٹرانس مشن کی تو میں نے اپنے اس پنی جو گیسٹ موجود تھے ان سے یہ بات کی کہ آج کل کے بچے بھی بڑے پیٹیریلستک ہو گئے ہیں آپ ان کو ایدی کے لیے جب ایک نوٹ پکڑاتے ہیں تو وہ بڑا غور سے دیکھتے ہیں لال نوٹ ہے نیلا نوٹ ہے یا براون نوٹ ہے وہ بڑا غور سے دیکھتے ہیں پھر آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ایک حل نکالا ہوا ہے اس میں ہم نے حل یہ نکالا ہوا ہے کہ دس والا نوٹ پچاس والا نوٹ اور سو والا نوٹ دس والے نوٹ ہم اس کو دس دے دیتے ہیں پچاس والے دو دے دیتے ہیں تو بہت چھوٹے بچوں کو پتہ نہیں لگتا ہوگا نا 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 وہ لگ جاتا ہے وہ زیادہ جس میں گنا جاتا ہے اس میں خوش ہوتے ہیں کہ میرے پاس اتنے نوٹ ہیں لہٰذا اس طرح بھی کیا جاتا ہے بل کوئی ویسے اپنے یاد رکھنا آپ نے مجھے نہیں ایتی دی یہ کیسے ہو سکتا ہے اب یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد سب سے پہلے یہ کام کریں روما پروگرام ختم ہونے کے بعد سب سے پہلے یہ کام کریں سب کو دیں گے یہاں پر سارے آپ سے جونئرز ہوں گے نجم صاحب آپ بھی ایت لینا چاہیں کہ آپ جونئر ہیں لیکن آج کل الیکٹرونک ٹرانزیشن کا دورہ جیز کیش ہو جائے گی اچھا چلے ہاں جیز ہمیں پیسوں سے غرض ہے جیسے مردی اچھا نجم صاحب ایسے آپ ایدی ملتی آپ سے ایدی بچوں کو یا ایسے کالیج وغیرہ میں تو دیتے ہی ہوں گے ایدی جو ہمارے بڑے ہیں مجھ سے بڑے ہیں وہ مجھے دیتے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے یہ صرف ایک محبت کی بات ہوتی ہے میں اپنوں سے چھوٹوں کو دے دیتا ہوں وہ اپنوں سے چھوٹوں کو دے دیتے ہیں تو یہ ایک میرا خیال ہے کافی اید جو ہوتی ہے مجھے بلکہ یاد آ رہا ہے آپ میرے پاس ایک اید ٹرانزیشن میں بطور گیس ٹائن تھی اور آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی آپ نے کہا تھا کہ اید دینی ضرور چاہیے اید چاہے تھوڑی دیں زیادہ دیں لیکن آپ تمام اپنے پیاروں کو جو آپ کے خاصے پر بچے ہیں ان کو اید دیں ضرور مجھے اب کی بات آج تک یاد ہے تو اس سے پہلے بھی خیال یہ ہوتا تھا اور صاحب میں بلیف یہ کرتی ہوں کہ آپ کوشی ہے جتنی بھی مطلب آپ کو materialistic نہیں ہونا چاہیے لیکن انفرچنیٹلی تھوڑا سا بلوگ materialistic وہ تو پیچھے پڑ جاتے ہیں لیکن ہمارے پاس جو پہلے کل گیس موجود ان کا فیال ہی ہے کہ وہ بھی تو ایک محبت ہے وہ بھی ایک محبت ہے ایک محبت ہے مطلب آپ ایدی لیتے بھی ہیں میں ایدی لیتا بھی ہوں میں ایدی دیتا بھی ہوں یہ دونوں کام کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہوگی اچھا میاں صاحب ایسے آپ کی بھی ایسے آپ کی بھی نیاں بیتی ہیں بلکل میں آپ کو بتاتا ہوں ماشاءاللہ میرے پانچ باندھی ہیں اور ایک سسکر صاحب سے پیلے دو میرے بیٹے ہیں یہ صاحب گر سے باہر کہاں ایک بیٹے ہیں دفتر سے باہر کہاں دفتر سے باہر کہاں مطلب آپ مجھے ایدی دیں گے میاں صاحب آپ ایکیدی طور پر آپ کو دوں گا میاں صاحب کل اید کا دن تھا میرے بہت دیتے ہیں جنلسٹ خبر بریک کرنی چاہیے میاں صاحب کل اید کا دن تھا آپ کی جیب میں نوٹوں کے اتنی بڑی ثدی تھی آپ تین گھنٹیں غائب رہے آپ نہ گھر پیتے ہیں وہ میں ترکی چلا گیا تھا ہاں میں آپ اس پوائن کی طرف اور میں ترکی چلا گیا تھا آپ کہاں پر تھے یہ ترکی والا میں نے بھی سمجھ نہیں یہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے کچھ کچھ تو میں جج کر پا رہی ہوں لیکن میں سنا چاہوں گی اگر آپ سنا سکتے ہیں نجم صاحب سے میں نے ایک دفاع رکویسٹ کی ہمارا دوست ملکہ ترکی وہاں سے ایک فیمل داکٹر بڑی بھروف ہے اس کی فیمل کر لے نہیں نہیں سن لے سن لے دنیا کی بھروف دنیا کی بھروف تو میں نے ان سے رکویسٹ کی کہ نجم بھائی ایک پروگرام کرنا ہے وہ ظاہر ہے انگلیش میں پروگرام تھا پہلے یہ مجھے کہتے ہیں انگلیش میار کہتے ہیں انہوں نے انگلیش میں بہت اچھا رکی نہیں دانم ٹھیک ہے مجھے ترکی نہیں آتی تھی لیکن انگلیش میں انہوں نے بہت اچھا پروگ رہا میاں ساتھ کے دیا ہم یہ میرا انہوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا طلب مجھے نہیں آتی سمن آپ بتائیں مطلب آپ ایسے عید دیتی ہیں میں صرف دیتی ہی 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 ہے پھر آج آپ کو تین مرد حضرات عیدی دے کر جائیں گے یہ ہی میری لئے بڑی آنر کی بات ہو اچھا میں ایسے کبھی بچپن میں ایسے ہوا میں بڑی مطلب اس چیز کو وہ کرتی تھی میری بچپن میں ایسے ہوتا آپ کے مادرز کے ہاتھ میں سارے ایدی پکڑا ہوتا تو وہ مجھے بڑا غصہ آتا تھا کہ یہ کیا باتی بیچ میں سے میری ماما میں نے پیسے لاکا اگر کوئی اتھاظر دیکھے گیا تو ہمیں صور پے ملنا اس میں نہیں لیکن پھر ایک ٹائم آیا تھا کہ میں نے کنٹرول خود سنبال لیا تھا تو پھر میں گنتی تھی لکھ 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 آپ نے ایسے کو کام کیا ایدوں کے حساب آپ نے بہر سے باکس بھی بنایا تھا لیکن وہ پھر مجھے آیا کہ یہ تو ہمارے ہاتھ کو چھارتے نہیں اصل میں ہماری ماما ہمیں فروسنز ہوتا تھا وہ مجھے ہوتا تھا تو وہ مجھے ہوتا تھا کہ آپ ہمیں ایدی کیوں نہیں دیتی جب اعویرنس آنی لگی تو کافی سارے بہن بھائی ہوتے تو کوشش ہی ہوتی تھی کہ ہمارے ہاتھ میں مل جائیں مل جاتی تھی تو وہ زیادہ ہاتھ میں ہی نہیں سار پہ آتا تھا جب تک میرے پاس ایدی میرے پاس پیسے ہیں تو میری کزنز اور میرے بہن بھائی تب تک میں خرچ کروں آپ لوگوں کو کوئی پیسے کھلے نہیں کروانے اور مجھے امی کہتے ہیں یہ بودھو ہے سومن ہماری لیڈر ہے سومن ہمارے پیسے خرچ رہی اس دور میں سار پہ ملتا تھا اس دور میں سور پہ کی بہت ویلیو تھی ایک اور بھی مطلب ہے بھمیہ صاحب آپ کیا کہنے چاہ رہے ہیں بھمیہ صاحب کی بات ہے ایسی بات نہیں بہت پوچھو روما جوہنا اس وقت بھی نقصان میں نہیں رہتی تھی جب اس نے پیسے جو تھے ماما لے لیتی تھی ہوتا یہ تھا کہ ماما سو رپیا لیتی تھی اور یہ تقریباً پانچ دفع پاس لیتی تھی پانچ دفع پاس لیتی تھی یہ بھی بات ہے اور یہ بھی ویلیٹ پوائنٹ ہے اگر کوئی بھائی اُدھار لے لے لینا تو بہن سارا سال اس سے اُدھار مانتی رہتی ہے ایسا بھی بہت یہ کیوں لڑکی ایسا کرتے ہیں مطلب آپ سے اگر کوئی اُدھار لے رہے ہیں مطلب آپ بہن سے اُدھار لے رہے ہیں تو ایسا میں نے دیکھا لڑکوں کی عادت ہوتی ہے جو بھائی ہوتے وہ واپس نہیں کرتے وہ بات ٹائم لگاتے ہیں اور ہم جیسے بہنیں ہر جگہ شرمندہ کرتی ہیں انہوں نے دیلیا پرشتہ یا ایسا ہے اسے آپ نے کبھی ایسا کیا کبھی کبھی ایسا کیا اچھا پہلی بات پہلی ہے کہ بہن سے ادھار لینا بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا نہیں یہ جوانی میں تو پندر ایسا کام کرتا ہے دیکھیں آپ واپس لینے کی بات کر رہی ہیں وہ بات والی مشکل ہے پہلے بہن سے ادھار لینے کے لیے جس تفتیش کا اور جن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا وہ بھی تو ٹھیک تھاک قسم کے ہوتے ہیں ہاں ایسا یہ بھی ہے لیکن اس کے بعد یہ اپنے اپنے پرسنل ایکسپیرینس میں بھی یہ چیز ہے کہ اگر آپ نے بھائی کو ادھار دے دیا نا تو مطلب پھر مشکل ہی واپس لیتا مل جاتا لیکن آج رومان نے ماما سے بھائیوں سے سارے حساب پورے کر کے جانے ہیں بلکل بلکل اچھا ذرا عثمان صاحب کا بھی روک کرتے ہیں اگر آپ نے بھائی کو ادھار دیا نا میرا نکشان کو یہاں اصل میں جس کاموں میں ہم خوبے ہوئے ہوتے ہیں نا جن کاموں میں ہم خوبے ہوئے ہوتے ہیں میڈیا کی فیلڈ ہے تو رنگین صحافت کے ساتھ ساتھ نہیں ہمارا رنگین صحافت سے تعلق نہیں یہ علاگیا ہے آپ اس کو ہمارے ساتھ نہ جوڑیں نہیں سر ایسی سوال جو ہے ہاں لیکن چلے لیکن پھر بھی ایک جو مسومانہ سوال ہوتا ہے نا جو وہ لاسٹ کرش نہیں ہوتا پہلا پوچھنے تو بندہ بدا بھی دیتا ہے محبت بھی جا سکتا ہے پہلی محبت اس کے بعد بندہ بھر جانے جگہ بھی ہوتا ہے وہ ہوتی رہی ہے آپ سے موچیں بتا دیں گے آخری نہیں بتا دیں گے ہوتی رہی ہے اچھا آپ اس چیز پر بلیف کرتے ہیں کہ محبت بار 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 ہوتی ہے ابھی بھی ویسے ہوتی ہے ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے محبت بچپن کی یا پچپن کی بچپن کے زیادہ خطرناک ہوتی ہے ہوئی 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 ہم نے اثر دیکھیں لوگوں کے لوگ کی زلین ہو جانمے نے زلین ہو جانمے نے صحیح بات آپ نے دیکھیں آپ نے ویسے آپ بلیف کیا کرتے ہیں محبت کی بچپن کی محبت پہ یا پچپن کی محبت پہ محبت کی شادی کی میں تو ہر کسیم کی محبت پہ یقین ہوں گا محبت ہونی چاہیے بس محبت ہونی چاہیے ہر چیز سے ہونی چاہیے اچھا یہ اب آپ دوسری طرح دوسنا ہے ہر چیز سے اب یہ سوفیانہ میں لے گئے اپنے آپ سے بھی ہونی چاہیے اپنے آپ سے بھی ہونی چاہیے وہ تو آپ کی سیلف کیر میں آ جاہتا ہے لیکن آپ کو پتہ میں کونسی بات کرنا چاہ رہی ہوں بسرنا آپ سے محبت کرنے کی سب سے بڑی مثال میہ نوید ہے وہ تو سیلف کیر ہے سرہاں اچھی بال میں لیکن نہیں نہیں میں نے وہ سیلف کیر اور وہ سیلف کیر والی بات نہیں وہ تو ہر انسان کو اپنے سے کرنے چاہیے بھئی آپ کو باقیوں کی فکر ہوتی اپنی نہیں ہوتی یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ وہ پوچھنے کی ان لڑکی کتنی ہے وہ یہ مجھے دی تریکھ کر رہے ہیں یہ ادھر سے ایسا آپ آخری بار بیگم سے محبت کا ازار کپ کیا تھا محبت کا قابل ہوتی ہوتا ہے محبت کا وہ نہ کرے گے تو گھر میں کسے جائے گا اب روزانہ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں میں نے بیگم سے پوچھا ہے تو بیگم سے تو وہ ہماری بھئی کجورا کا پوچھے گا کسے جائے گا نہیں اب آپ دیکھیں اس نے کتنا سچا جواب دیا آپ پتہ نہیں ہے آپ کیا پوچھا جاری مجھے تشکل سے پایا ہے اس نے کتنا سچا جواب دیا ہے کہ لاہور کا کامیاب ترین ہیلتھ ریپورٹر ہو روزانہ وہ کسی نہ کسی ہوسپٹل میں جاتا ہو اور وہ یہ کہتا ہو کہ میں روزانہ محبت کا اظہار کرتا ہوں سمجھے محبت کا داھر مجھے اپنے دارے سے ہے ان کی محبت کے جو کسے ہے یہی محبت ہو پا ہے اپنے آپ سے محبت ہے اچھا ضروری نہیں ہے کسی لڑکی سے محبت ہو محبت ہے وہ اسمان سامنے اپنے آپ سے نہیں آج کل تو اپنے آپ سے اور اس کی اگزемپل ہے نہیں اس دیکھیں جو اپنے آپ سے بھی محبت ہے وہ بھی کسی کی خاتے رہیں کیسی ہے کہ آپ کو nep رأس ماہم بات Pf Lam کو ایک بات دیکھو مارکٹ ویلئو ہونا چاہیے مارکifall wojewoo با contemplation یہی اس معرکٹ ویلو ہے اس کو کہیک المارکٹ ویلو کی بات ABS ناشم صاحب کیوں اس کیا حونی چاہیے وہ تو ہر سختی اونی چاہیے کونسی والی مارکٹ ویلی کا انگل میں بتاہیا بتائیں کہ بند کو خواتین میتے پپولر ہونا چاہیے محببت کو سστεین کروانے کے لیے ایک اسمان صاحب نے کہا خلوس ہونا کمپرمائز جی دیکھیں پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے دیکھیں پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے آپ کو دوسرے کی خامیوں کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا اسی طرح ایکسپٹ کرنا پڑے گا جیسے آپ شادی سے پہلے یا اپنے تعلق کو ایک مینٹین کرنے سے پہلے کرتے تھے آپ اس کی خامی بھی اچھی لگتی تھی ایک لڑکی ہے اس کا محبوب ہے وہ گالی دے رہت ہے اس کو لگتا واہ یہ بہت بہادر ہے یہ بلنٹ ہے آپ اس کی وہ تعلق کرتے ہیں لیکن آپ کا تعلق ہو جاتا ہے وہ گالی دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں تم بتمیز ہو تم نے گالی کیسے دی جناب باتوں کا سلسلہ تو یوں ہی جاری رہا لیکن ابھی ہم بریک پر جائیں گے بریک پر جانے سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ نئے چہرے آپ کی سب کو خوشگوار بنانے کیلئے ہماری ٹرانسوشن کا حصہ ہوں گے لیکن جاتے جاتے میں تھانکیو کہنا چاہوں گی بہت بہت شکریہ اسبان صاحب ہمارے ساتھ اس ٹرانسوشن کا حصہ تھے نجم ولی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ میاں نوید صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سمن ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں گی